پرانے حکمرانوں کے پرانے پاکستان میں سچ بولنا چورم تنقید کیوں کرتے ہو حکومت ریاست اداروں کا سیاسی استعمال شروع کر دیا سینئے صحافی اور تذیعہ کار سمی ابراہیم پر گناہ بے گناہی کی سزا واجب کر دی گئی سمی ابراہیم بہانہ بول نشانہ پرانے حکمرانوں کا پرانا طریقہ پاک وطن کے غیر جانبدار اداروں کا سیاسی استعمال شروع سچ بولنا عوام کی رہنمائی کرنا اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا چہرہ جرم سینئر صحافی و تجزیہ کار سمی ابراہیم کو صحافتی امور سے روکنے کے لیے قوم کے محافظ ادارے قومی ہیروز کے خلاف برسل پیکار ایف آئی اے کے سمی ابراہیم کو یکے بعد دیگرے نوٹسز حکومتی ایمہ پر ازادی صحافت پر حملے معمول بن گئے مرانوں نے قومی پولیس کو بھی سیاسی سمجھ لیا سمی ابراہیم کو الجھانے کے لیے اٹک پولیس نے سینئر صحافی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا دیا بول کے حق سچ بولنے پر سیاسی انتقام تحریک انصاف کے جلسے کی کوریج کیوں کی حکومت کی صحافت پر تعلیٰ لگانے کی کوشش سمی ابراہیم کے بعد بول کے دیگر انکرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کل تک جو بحروپیے پیکا آرڈینس کے خلاف مگرمچ کے آنسو بہاتے تھے آج وحی آزادی صحافت پر حملہ آور نظر آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو ہدایت کی تھی کہ سمی ابراہیم کو حراسہ نہ کیا جائے لیکن اب ایف آئی اے کو ایک طرف کر کے پولیس کو سمی ابراہیم کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے سچ کیوں بولتے ہو حکومت مسلسل تجزیہ کار سمی ابراہیم کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے ایف آئی اے کے نام نہا تحقیقات کے بعد پولیس کو کام پر لگا دیا گیا سمی ابراہیم کے خلاف اٹک کے تھانے میں مقدمہ درج سینئر صحافی کے خلاف کارروائی پر سیاسی رحمہ ورس پر کیوں بولتے ہو حکومت تجزیہ کار سمی ابراہیم کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ایف آئی اے کی نام نہا تحقیقات کے بعد پولیس کو کام پر لگا دیا گیا سمی ابراہیم کے خلاف اٹک کے تھانے میں مقدمہ درج ایف آئی کا سمی ابراہیم کو ایک اور نوٹس حکومت ایمہ پر آزادی صحافت پر ایک اور حملہ سمی ابراہیم بہانہ بول نشانہ حکومت کے خلاف کاروائی پر سیاسی رہنمہ حکومت پر برس پڑے عوامی مسلم لیگ کے سب راشیر خنشید نے بول سے باتچیت میں کہا قوم سمی ابراہیم کے ساتھ ہے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ حکومت عدد جتنا وقت میں پورا نہیں کرے گی سمی ایک بڑا ساپی ہے اس نے بڑا نام پیدا کیا ہے یہ بول کی کارکسی سے جیلس ہے سمی ابراہیم کا یہ کچھ نہیں کر سکتے لوگ جو ہے قوم جو ہے وہ سبی ابراہیم کے ساتھ ہے اور سمی ابراہیم کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اور اٹک میں کیز آخر کرنا وہ گبرانے آنا انسان نہیں ہے انہوں نے اتنی دھاندری اور گن ڈالا سوا مہینے میں دہار دے گئے ہیں سارے ریکارڈ کو جو بولکیاں کرائے بکی ہیں سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم سونی نے ٹوئٹر پر لکھا سمی ابراہیم کے خلاف ایف آئی آر امپورٹنڈ حکومت کے نا اہلی بدماشی اور غلمانہ سوچ کا حصہ ہے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر قانوندان لطیف خوستہ نے بھی سمی ابراہیم کے خلاف مقدمے کی مزمت کی بولنیوں سے خصوصی بات شریعت میں انہوں نے کہا کہ ازادی صافت پر قدر لگانا کسی صورت مناسب نہیں اسے لئے پی کا قانون بھی ختم کیا گیا میں تمہارا وکیل بننے کو تیار ہوں یار تم چھوڑو یہ سجاج بھی کر آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں پارٹی کے فیصلے جو ہوں لیکن میں بطور ایک سیاسی کارکن اور ایک پاکستانی اور وکیل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کسی کی زبان بندی پر نہیں ہونی چاہیے آرٹیکل انیس جو آئین میں بنیادی حق ہے ازادی ازادی رائے اختلاف رائے اور یہ فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن اس پہ بندش لگانا میں سمجھتا ہوں اس پہ آپ نے دیکھا کہ آئی کوٹ نے اس کو ختم کیا کہ آپ ازادی رائے پر قدر نہیں لگا سکتے ہیں سو میں تو ذاتی طور پر آپ کے حق میں ہوں باقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے